ہیلو ویوئرز ویلکم تو مائی فیوزن مسالہ مکس یوٹیوب چانل پلیز لائک کمنٹ اور سبسکرائب ہیلو ویوئرز آج ہم لے کر آئے ہیں ایک بہت بڑی سی ریسپی تو یہ دیکھیں کتنی کرنچی ہے یہ کرنچی نیس کے ساتھ ساتھ اس میں ٹیسٹ بھی بھرپور ہے اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے دیکھیں آپ دیکھنے میں کتنی خوبصورت ہے بچوں کی تو یہ فیورٹ ہونے والی ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے تین میڈیم سائز کے آلو جسے کلین کر کے اچھے سے بوائل کر لیا ہے تو یہاں پر ہم نے اسے اچھے سے میشر سے میش کیا ہے آپ چاہیں تو اسے ہاتھ سے بھی میش کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ اسے بہت اچھے سے میش کرنا ہے یہ اس طریقے کا پیس جیسے ہو جانا چاہیے تو یہاں پر میں نے آلو میں جو ہے ڈالا ہے آدھی چھوٹی چمش نمک دھنیا پتی کے پیچھے چھوٹی ڈنڈیا ہوتی ہے اسے باریک کاٹ کے ڈال دیا ہے اور ساتھ میں ہم اس میں آٹھ کر رہے ہیں دو چمچ کون سٹارچ کے تو یہ جو ہم نے دھنیا پتی کا پیچھے کی ڈنڈی ڈالی ہے اس میں ایک بہت اچھا سا فلیور ہوتا ہے تو ہم اس میں اور کوئی چیز نہیں آٹھ کر رہے ہیں صرف نمک ہے دھنیا پتی کی پیچھے کی ڈنڈی ہے اور کون سٹارچ ہے یہ دیکھیں اس طریقے کا سٹکی سا ڈو ہو گیا ہے اب ہم اسے دس منٹ کے لئے فریج میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اس کی ایک الگ سی سٹفنس ہو جاتی ہے یہ ہمیں ایسا ہی چاہیے اب جو ہے ہم اپنے ہاتھوں کو آئل سے گریز کر لیں گے اور اس طریقے کی کسی فلات سرفیس پر رکھیں گے تو ہلکا سا ہی سے نیٹ کر لیں گے بلکل بس اس طریقے سے ڈو جیسا اس کو بنا لیں گے گوننے کی ضرورت نہیں ہے بگز آلو بہت اچھے سے ماش ہے ہم اسے فلاتن کر کے ایک ریکٹانگل شیپ میں اس کو پھیلا لیں گے اس کے وٹ جو ہے وہ فرنچ فرائز کے اتنی موٹی ہونی چاہیے کیونکہ ہم اسے فرائز کی طریقے سے بنا رہے ہیں اب ہم پیزا کٹر کی ہیپ سے اسے اس طریقے سے کٹ کر رہے ہیں آپ چاہیں تو نائف سے بھی کٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو نائف سے بھی کٹ کر کے بتا رہی ہوں اگر یہ سٹک ہو تو تھوڑا سوال سے گریز کریں اور اس کے بعد آپ اس طریقے سے کٹ کر لیں بہت آسان سا ہے یہ دیکھیں ہم نے کٹ کر لیا اب ہم جو ہے پیزا کٹر کی ہرچے سے بیچ سے بھی سلٹ کر دیں گے اور یہ فرنچ فرائز کی فیس کی ہو گئی ہے آئل ہم نے رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے اور گرم تیل میں جو ہے ہم اپنی فرائز کی ساری فرائز جو ہے اسی طریقے سے ڈال دیں گے بلکل دھیان رکھنا ہے کہ آئل جو ہے وہ اچھا گرم ہو کیونکہ یہ جو ہمارے آلو ہیں یہ ابلے ہو رہے ہیں تو ہمیں انہیں کٹ نہیں کرنا اب بس ایک اچھی سی کرپسی کوٹنگ ہمیں ان کو دینی ہے تو اگر تیل تھنڈا رہے گا تو یہ آلو جو ہیں یہ پورے کھل جائیں گے اور فرائز اس طریقے کی فیس کی نہیں بن پائیں گے اور بلکل پوری خراب ہو جائیں گے تو بلکل آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے اور اس طریقے سے چمت سے چلاتے ہوئے اسے ایک سے دو منٹ تک ہائی فلیم پہ اس کو ہمیں کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑیا سی ہماری ہے فرائز ریڈی ہوئی ہے بہت ہی مزیدار یہ دیکھیں اس کی کنچینس ہے جو کہ بہت ہی اس کو اور زیادہ اس میں آڈ کرتی ہے اور جیسے کہ میں نے اس میں صرف فلیور کے لیے ایک سالٹ اور بس یہ ہی ڈالا ہے سیلانٹرو کی پیچھے کی جو پتیاں ہوتی آپ چاہیں تو اس میں فلیکس ڈال سکتے ہیں چلی فلیکس اوریگیانو اس کے ٹیسٹ کو اور انہینس کرنے کے لیے گارلک پاورڈر انین پاورڈر اس طریقے کے فلیورز جو ہے آپ اس میں آڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری فرائز بن کے ریڈی ہو گئی اندر سے کتنی سوفٹ سی ہیں باہر سے یہ کتنی کرنچی سی ہیں بنانا بھی بہت آسان ہے دیکھا آپ نے کتنی آسان سی ریسپی ہے بہت ہی اچھا سا اس کا کرسپی سا ایک ٹیکچر ہے اندر سے بہت ہی سوفٹ سی ہیں بچے تو اسے پسند کریں گے بڑے بھی اسے بہت شوق سے کھائیں گے تو آپ الگ الگ ڈپ بنا کے اس کے ساتھ اس کو سوفٹ کر سکتے ہیں تو آپ بھی بنائیں اس مزیدار سی ریسپی کو اپنے ویوزر کمنٹس میرے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز کلک دی لائک بٹن اور سبسکرائب می چینل جنٹ پرگیٹ ٹو پریس دی بیل آئیکن جسی کی آپ کو میری ریسپیز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملے جلد ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ